موسیقی سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ شہری الہبخش کی بازیابی سمتہ لیگ ترخواست قسمات کے دوران وفاقی سیکٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت عزمانے عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر وفاقی سیکٹری داخلہ کے ناقابل زمانت وارنٹ چاری کیے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی سیکٹری داخلہ کی ادم گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد کو بھی دلب کر لیا لاپتہ شہری کیس میں وفاقی سیکٹری داخلہ یوسف نصیم کو گرفتار کر کے 27 مئی کو پیش کیا جائے سندھ ہائی کورٹ کا حکم عدالت نیری مارکس میں کہا کہ وفاقی سیکٹری داخلہ لاپتہ افراد کی تلاش میں رکاوٹ بن رہے ہیں وفاقی سیکٹری داخلہ بار بار حکم کے باوجود پیش ہو کر وضاحت پیش نہیں کر رہے حکم پر عمل درامت نہ کرنا بھی عدالتی کام میں رکاوٹ کے مترادف ہے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کی بازیابی میں کوئی دلچسپی نہیں وفاقی سیکٹری داخلہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی کھلن کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل گلف راز خٹک نے جواب دیا کہ میرے پاس کیس کی فائل نہیں ہے جسٹس کے کے آخا اس جواب پر برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ شہری 2015 سے لاپتہ ہے اور آپ کے پاس کیس کی فائل ہی نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ نے شہری اللہ بخش کی گمشدگی پر وفاقی سیکٹری داخلہ کو شوکوز نوٹس دیا تھا جس کا وفاقی سیکٹری داخلہ کی جانب سے جواب بھی جمع نہیں کرایا گیا سندھ ہائی کورٹ نے کل بھی تین مختلف کیسز میں وفاقی سیکٹری داخلہ کے وارنڈ جاری کیے تھے ایرانی جنرل حسین سلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مزائل سے لیس قوم بن چکے اگر فلسطینی چاہتے تو وہ اسرائیل کی سنت ہیں اور ہواییے ڈے تباہ کر سکتے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ حماس کی حملوں نے مشرق مستع میں طاقت کا توازن تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل نے الکسام بریگیڈ کے النصیف کو دو بار نشانہ بنانے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت شروع ہو گیا کراچی کی چھیری جینا کالونی سے آئل ٹینکرز ہٹا دیے گئے چیف سیکٹری سندھ کی زیر ستارت اجلاس میں شیری جینا کالونی میں ٹینکرز باق نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا دوسری کار آباد آئل ٹرمینل کیس میں سپریم کورٹ نے چیف سیکٹری کو تمام سٹیک ہولڈر سے میٹنگ کر کے معاملہ حل کرنے کا حکم دیا تھا جہنگیترین ہمخیال گروپ کا دباو کام کر گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار تحفظات دور کرنے کے لئے تیار ہو گئے جہنگیترین کے قریبی ساتھی راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کیا گیا ہے اور عثمان بزدار سے ملاقات کا امکان بھی ہے پرین گروپ کی سرگرمیوں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سیاسی محاص پر متحرک ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 50 سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کی ترین گروپ اور ہمخیال گروپ کے ارکان بھی وزیر اعلیٰ سے ملنے والوں میں شامل تھے وزیر اعلیٰ نے انتقامی کاروائیوں کا الزام مسترد کر دیا سرائے کا کہنا ہے کہ پارلیمانی لیڈر سیدھک برنوانی کل پنجاب اسمبلی میں خطاب کریں گے اور ترین گروپ کے خلاف انتقامی کاروائیوں سے بھی اسمبلی فلور پر آگاہ کریں گے گزشتہ روز جہاں گیترین نے اسمبلیوں میں ہمخیال گروپ کی تشکیل کو پنجاب حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا رد عمل قرار دیا تھا موسیقی